میں حسین رزوی پاکستان موڈی سے کتنا خوف کھاتا ہے کتنا ڈرتا ہے اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے نواز شریف کی پارٹی کے ایک سانصد میں پاکستان کے سانصد میں خود یہ خلاصہ کیا کہ عمران خان کے سرکار نے ونگ کمانڈر ابینندن کو اس لیے رہا کیا کیونکہ انڈیا کے ڈر سے پاکستان کے آرمی چیف باجوا کے پیر کاپ رہے تھے اور پاکستان کی ودیش منتری کے پسی نے چھوٹا در گئی پاکستان آ رہی پشینہ آ گیا پشینہ دیکھا موڈی سرکار پرنسو موڈی سرکار بگوان کی کرپا سے تمہارے پاکستان کا نام نشان بڑھا دے گی سیاستدان اپنی سیاسی فیادے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے عیاس آدھی کا یہ بیان بہت ہی جہر ذمہ دارا تھا اسے موڈی سرکار کو بہت فیادہ ہو اور پاکستان کو پوری دنیا میں بہت بدنامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس سے یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ پاکستان نے ابینندن کو انڈیا کے دباؤ میں آکر چھوڑا انڈیا نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دی جس سے پاکستان کی فوج اور لیڈرشپ کی ٹانگیں کام پر لکھ بڑی ان کے ماتھے میں پسینا آ گیا اور انہوں نے ڈر کر ابینندن کو رہا کر دیا جو انڈیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ابھی نندم کو انڈیا کے دباؤ میں آکے چھوڑا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ کلبوشن یادب کو چھوڑا کے دکھائیں کیوں کلبوشن یادب کے لیے عالمی عدالت کا دروازہ کھڑکا آ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان تک سفارتی رسائی مل جائے اس کے لیے بھی ایسی کریں جنگ کی دھمکی دیں پاکستان کو کہ کلبوشن یادب کو چھوڑ دونی تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے پاکستان کی کلبوشن یادب کو بھی چھوڑ دے گا لیکن ایسا نہیں ہے مسلمان دنیا میں کہیں بے بھی ہوں چاہے اڈیا چاہے امریکہ چاہے پاکستان چاہے افغانستان وہ اسلام اور ملک کی خاطر جان لینے اور دینے سے کبھی نہیں ڈرتا پاکستان میں لوگ فوج کو اکری ملازمت یا پیسے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی خدمت کے لیے انجوائن کرنا پاکستان کا ہر فوجی گھر سے نکلتے وقت اپنی ماں سے یہ کہہ کر نکلتا ہے ماں دعا کرنا مجھے شہادت کی موت نصیب ہو کیونکہ ہر ماں اپنے بیٹے کی شہادت پر فقر محسوس کرتی ہے کیونکہ شہادت ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے دنیا کی فوج کو لوگ نوکری سمجھ کر جوائن کرتے ہیں لیکن ہماری آرمی کو لوگ خدمت سمجھ کر جوائن کرتے ہیں پوری دنیا کی کوئی بھی آرمی آپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اس میں خودکشی کا ریٹ دیکھ رہے ہیں دنیا کی ہر آرمی کی ٹریننگ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے اور اس ٹیوٹی اور ٹریننگ سے تنگ آ کر لوگ خودکشییاں کر لیتے ہیں لیکن پاکستان کی آرمی کے سوسائیڈ ریٹ زیرو پرسنٹ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آپ چیک کر لیں پاکستان کی آرمی کا سوسائیڈ ریٹ زیرو پرسنٹ ہے کیونکہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ شہادت کا وہ ساری زندگی بارڈر کے اوپر اس بات پر بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں شہادت نصیب ہو تو وہ جنگ سے لڑائی سے کبھی بھی نہیں ڈرتے دنیا میں سب سے زیادہ جو سوسائیڈ کا ریٹ ہے وہ انڈین آرمی کا کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی اپنی ٹریننگ سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں جبکہ ہماری آرمی کے جوان بارڈر پر اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کو شہادت نصیب ہو پلواما ٹیک کے بعد ہمارے پرائیم منسٹر اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس بی آر میجر آسیو غفور نے بقاعدہ بار نہیں دیتی کہ اگر پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کنگریشن کیا گیا تو پاکستان ریٹیلیشن کا سوچے گا نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کرے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا حملہ کریں گے پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا 26 فرور کے جب رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں نے پاکستان کی حدود میں داخل ان کی کوشش کی اور پاکستان کی ائر فوس نے جب اس کو ڈینائی گیا اور آپ لوگ پیلوڈ پاکستان میں گرا کر آپ کے تیارے واپس بھان گئے پاکستان کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ آپ کو اس کا جواب دے پاکستان کے اندھر داخل ہو کر آپ نے کتنی بڑی غلطی کیا دونوں نے بقاعدہ یہ کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے جگہ وقت کا تیار ہمارا ہوگا آپ صرف انتظار کریں یہ ہماری پاک فوج کے اس ترجمان نے کہا تھا میجر جنرل آصف غفور نے یہ آپ سن لیں انہوں نے کیا کہا تھا now it is time for India to wait for our response the response will come at the point and time of our choosing where our civil military leadership decides and as a matter of fact has decided it is your turn now to wait and get ready for our surprise صرف کہا نہیں تھا کر کے دکھایا ہم نے کھلی جگہ پہ وہ strikes کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس capability will resolve ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے جب بھی آپ کو planning بناتے ہیں جب آپ کسی ملک کے اوپر attack کرنے کا سوچتے ہیں تو کیا آپ یہ سوچ کر نہیں کریں گے کہ وہ اس کا جواب بھی دے گا جب پاکستان کی ائر فوس آپ انڈیا کے اندر گھسی تو کیا اس نے اس ٹیم گھسنے سے پہلے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آپ attack کریں گے آپ ہمیں مکمل جنگ لڑنے پڑ سکتی ہے ہمیں انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر بھی جنگ لڑنا پڑ سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہو سکتی ہے ایک مکمل وار ہو سکتی ہے جب وہ اندر جا رہے ہیں تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے ہمارے اندر آئے تو ہم ان کے اندر جا رہے ہیں آگے سے ان کا بھی رپلائی آئے گا اس بات کا اندازہ ان کو تھا اور اس کی تیاری تھی اگر پاکستان آپ کے حملے سے جنگ سے ڈرتا چپ کر کے بیٹھ جاتا ڈرتیلیٹ ہی نہ کرتا یہ انڈین کو سمجھنا چاہیے اور انہوں نے ایک سیاسی بیان دیا یا صادق نے ابھی نندن کو واپس کرنا پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم امن جاتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک ایسی کنڈیشن میں آئے کہ سفارتی تعلقات پاکستان کے پوری دنیا سے بہتر نہیں ہیں پاکستان سفارتی طور پر کافی حد تک تنہا ہے یہ ایک سچ ہے انڈیا نے پاکستان کو سفارتی طور تک کافی حد تک تنہا کر دیا ہے پاکستان اگر ابھی نندن کو واپس نہ کرتا تو بھی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس ٹیم وارڈ ڈیکلیئر نہیں تھی وہ ایک جنگی قیدی کے طور پر نہیں آیا یہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ جینویہ کینونشن کے طور پر آپ اس کو واپس کریں تو وارڈ تو ڈیکلیئر نہیں رہی تھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ تو ہوئی نہیں رہی تھی وہ تو ایک اپنا تیارہ اڑا کر ادھر آ گیا اور پاکستان اس کو چھوڑ دیئے یہ پاکستان کا بڑا پن تھا انڈیا خوشیاں بنا رہا ہے تو بناتا رہے اور جو سمجھ دا رہے ہوں گے وہ اس بات کو لازمی سمجھتے ہوں گے پاکستان فوج کے ترجمہ نے اس ٹیم واضح پر کام دیا تھا کہ پاکستان نے جو یہ تیاری کی ہے ستر سال سے آپ کے لئے پاکستان کا ریسپونس پاکستان کی یہ ساری ٹکنالوجی اور ریسپونس بھی آپ کے لئے پاکستان کے اوپر کسی قسم کی اگریشن کی گئی تو پاکستان ریٹیلیشن کا سوچے گا نہیں ریٹیلیوٹ کرے گا پاکستان نے دن کے اوجالے میں کہہ کر جگہ اور وقت کا تحیون کر کر اپنی مرضی کا ان کو اندر جا کر اور بتایا کہ ہم چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں اس وقت پیغام دیا اگر پاکستان انڈیا سے اتنا ڈرتا تو پاکستان 27 فروری کی سٹرائک کبھی مت کرتا وہ کہتا کہ ہمارے کچھ درخت اور ایک کفا مرایا تو چلو کوئی بات نہیں خیر ہے پاکستان کبھی بھی اس کا ریٹیلیٹ نہ کرتا کیونکہ پاکستان انڈیا سے ڈرتا نہیں ہے پاکستان انڈیپینڈنٹ ہے پاکستان میں ویل ہے پاکستان میں کیپیلیٹی ہے خود مختاری کا دفاع کر سکتا ہے اور یہ ثابت کرنے کے لئے پاکستان ریٹیلیٹ کیا تھا اور اس بات کے لئے تیار تھا کہ انڈیا اٹیک کرے گا تو پاکستان میں اس کو کیسے بھی ڈیفینڈ کرنے جب رب کی ذات آپ کو کیپیلیٹی اور کپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کے الیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفینڈ کے لئے ہوتی پاکستان انڈ فورسز کے پاس کیپیلیٹی بھی کپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم کی چیز موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم امن چاہتے ہیں پاکستان کی فوج ابھی بھی تیار ہے اگر انڈیا یا پاکستان کو بندہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج انڈیا کی فوج سے ڈرتی ہے اور ڈر کر انہوں نے ابھی نندن کو چھوڑا تھا تو ان سے کہیں کلپوشن یادب کو چھوڑا کر دکھائیں صرف یہ کہہ دیں کہ کلپوشن کو چھوڑ دو نہیں تو ہم پاکستان کے پر حملہ کر دیں ایسا کبھی نہیں ہوتا مسلمان دنیا میں کہیں بھی بھی ہوں چاہے اڈیا چاہے امریکہ چاہے پاکستان چاہے وانستان وہ اسلام اور ملک کی خاطر جان لینے اور دینے سے کبھی نہیں ڈرتا اچھا تو نہیں لگتا لیکن کسی کو زر پڑے وہ میرے بائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے